جمشیت پور کے مانگو تھانا میں منائے گیا تھانا دیوس شانتی سمیتی کے سبی صدد سے رہے موجود زیلہ پوروی سنگھوں میں جنتا اور پشاشن کے بیچ صحیح تالمل بنانے کے لیے اب ایس ایس پی کے آدیش انسار سبی تھانوں میں تھانا دیوس مہینے کے آخری سبتہ میں منائے جائے گا جس کی شروعات آج سے ہو چکی ہے آج مانگو تھانا میں تھانا دیوس منائے گیا جس میں شانتی سمیتی کے صدد سے گن موجود رہے اس سممن میں کینڈری شانتی سمیتی کے صدد سے ایونگ جھالکن آندولنکاری مطلوب انور خان نے بتایا کہ تھانا دیوس کے دن جنتا اپنی جن سمسیاؤں کو لے کر تھانا آئیں گے اور اس کا ویدھی انسار نپٹان کیا جائے گا ساتھی اس تھانا دیوس کا ادیش تھانا چھترے انترگت چوری نشا خوری اور انے اپرادوں پر انکش لگانا ہے اس تھانا دیوس کا رکرم میں آج مطلوب انور خان انوار الحق یاسین انساری ریاس خان شاکر خان ہننے خان، اجمیری خان، رام کمار، بھاٹیا سردار، ایڈوکیٹ پسند کمار اور بھی کئی گنوانے لوگ اپستیت رہیں آئیے سنتے ہیں اس سممن میں کینڈری شانتی سمیتی صدد سے اور جھالکن آندولنکاری مطلوب انور خان ایسکی صاحب کا ادیش انوار ہر ماہ کے لاش ویک میں تھانا دیوس ہوگا جس طرح کوٹ میں جنتا دروار لگتا ہے اسی طرح یہ ہر تھانے میں تھانا دیوس ہوگا اس میں لوگ اپنی باتوں کو رکھیں گے جس میں سیو صاحب، سنیر صاحب یا جو بڑے افسر ہیں گے ان کے موجودگی میں اور لوگ اپنی باتوں کو رکھیں گے سلاہ دیں گے یا جو کمی بیسی ہوگا اس کا حل کیا جائے گا اس لیے تھانا دیوس ہر ماہ میں خورے کے لیے جنہیں لیا گیا ہے اور آج ہر ایک تھانا میں آج کے دن تھانا دیوس منایا جا رہا ہے تھانا دیوس کے بات بہت ہے جیسے کہ نسہ خوری پر چوری پر اونکس لگائے جائے زمین کا معاملہ یا لڑائی جھگڑا جھرے بھی جھگڑا یہ سب کا بھی نفتارہ ہونے کے لائک ہوگا تو تھانا میں نفتارہ کر دی جائے گی جیسے کہ زمین کے معاملہ چھوٹا موٹا معاملہ رہے گا رسیوں صاحب کر دیئے تھانا دائر کے معاملہ میں ہے اسی صاحب اس کو دے لیں گے چھوٹے چھوٹے معاملہ جو کوٹ پر جا کے کافی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پرسانی نہ ہو اس لئے یہ تھانا دیوس منایا گیا ہے بہت سے لوگ تھانا میں آنے سے ڈرتے ہیں اس ڈر کو ختم کرنے کے لئے تھانا دیوس منایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی باتوں کو تھانے دار کے پاس ڈالٹ جا کر جائے کسی دلال کے ساتھ نہ جائے اس کے لئے یہ تھانا دیوس منایا گیا ہے اس میں ہمارے تھانا پروازت کے مانگت تھے ان کے تھانا کے تمام افسر تھے اور اجبیری خان تھے انوارو بھات پار تھے ریاض خان تھے اور ہمارے ہمارے سنسار تھے اور ہمارے کاؤنس کے لئے تھے اور تمام لوگ یہاں پر موجود تھے شاہی لوگ اپنی باتیں رکھیں اور اپنی باتوں کو رکھا اور کہا کہ تھانا دیوس ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس پی صاحب کو بڑھائی دینا چاہتے ہیں کہ اس پی صاحب نے جو یہ دینا لیا ہے بہت ہی اچھا نیمہ لیا ہے یہ دھانا 99% میں ہوا تھا یہ دھانا کا جو چلا نیاز پڑھا تھا 99% میں ہوا تھا اور بیٹ میں جو سے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی دھانا دیوس بہت پہلے ہوا کرتا تھا وہاں بھی ہوا ہے